عوض باللہ خیمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے لینگویش گروپ کو سمجھے تھے آئیے ایک بار ہم اس کو سمجھنے اور کوشش کرتے ہیں ہمارا جو لینگویش کا جو گروپ ہے وہ ہمارا جو ٹوٹل جو ہے تو ایک سو پانچ مارک ہمیں پاس ہونے کے لیے درکا ہے اورال جو ہے ہمارا بیس مارکہ ہوتا ہے اوریٹن جو ہے وہ اسی مارکہ ہوتا ہے اورال اور ریٹن دونوں میں سے دونوں ملا کر اگر ہمیں پچیس مارک مل جاتے ہیں تو محسنی سے پاس ہو سکتے ہیں اگر ہمیں اردو کے اندر اگر ہمیں پانچ مارک ملتے ہیں اور انگلیش کے اندر پانچ مارک ملتے ہیں اور ہندی مرادی میں پانچ مارک ملتے ہیں تو یہ تینوں کا ٹوٹل پانچالیس ہو جاتا ہے اور ساٹی ہے اس طرح ایک سب پانچ مارک ہو سکتے ہیں اگر ہمیں اردو میں اگر پانچ مارک نہیں بھی ملے اگر پچیس ہی مارک ملے تو دس مارک ہمیں گریش ملتا ہے اس طرح سے ہم تنوں کا ٹوٹل ملا کے پاس ہو سکتے ہیں اب سوال نمبر جو ہمارا کوسٹن پیپر جو کس طرح سے آئیں گا پورا یعنی سوال نمبر ایک کتنے مارکہ ہوں گا کیسا ہوں گا دو کس طرح سے ہوں گا تین کس طرح سے ہوں گا چار کس طرح سے ہوں گا پانچ کس طرح سے ہوں گا آئیے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں ہمارا جو سوال نمبر جو پہلا ہے وہ ہمارا دس مارکہ کے لئے پوچھا جائیں گا اس میں ہمیں دو سیکشن ہوں گے ایک ہوں گا اے اور دوسرا ہوں گا بی اے جو ہوں گا ہوں گا آٹھ مارکہ کے لئے اور بی جو ہے وہ ہوں گا صرف دو مارکہ کے لئے اس طرح یہ آٹھ اور دو ہمارے بالکل دس مارکہ ہو جاتے ہیں اب یہ سوال نمبر جو اے ہے یہ بہت زیادہ آسان ہے یعنی میں نے آپ کو جو بتایا ہوں کہ ہمیں پاس ہونے کے لئے کم سے کم پانچ مارک ہونا تو یہ اسی میں ہم کو مل جائیں گے کیونکہ اتنے زیادہ آسان ہے کیوں آسان ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے سوال نمبر اے میں ہمیں پورے چھے کوئیسٹن دی جائیں گے سکس کوئیسٹن دی جائیں گے اور ہمیں سریف فور کوئیسٹن کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ کیسے سوال آنے والے ہیں اسی کی اگر ہم نے پریکٹس کرتے چلے گئے تو زہر سی بات ہے یہ ہم آٹ مارک ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں پاسنگ کے لئے سریف پانچ مارک ہی درکار ہے یہ ہم پاس ہو جاتے ہیں پانچ گنٹ کے اندر ہی ہم انگلیش کے پیپر میں پاس ہو سکتے ہیں اب یہ آٹ مارک ہم کس طرح سے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے اچھے سے اب اس میں سوال نمبر جو پہلا ہے سوال نمبر کوسٹن میں فرسٹ کا پہلا دو مارک کے لئے ہوں گا بہت زیادہ آسان ہے کیا ہے کمپلیٹ کمپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے پورا کرو مکمل کرو یعنی کچھ بھی تو نیچے سینٹنس جو دیے جائیں گے وہ انکمپلیٹ سینٹنس ہے ہمیں اس سے مکمل کرنے کا ہے کچھ نہ کچھ اس کے نہ توٹ کے کمپلیٹ مکمل کرو کیا مکمل کرو دا فالوئنگ فالوئنگ کا مطلب ہوتا ہے نیچے دیے گا کیونکہ کچھ کچھ بچے کو جائے تو کوسٹن کا مطلب ہی سمجھ بھی نہیں آتا ہے انسٹرکشن ہی سمجھ بھی نہیں آتا ہے اسی کا جواب لکھ لیتا ہے بہت سارے بچے تو کمپلیٹ دا فالوئنگ انسٹرکشن یا کمپلیٹ دا فالوئنگ وارس منظر جزائل الفاظوں کو پورے کرو کیسے پورے کرنے کا ہے بائے یونزنگ استعمال کر کے کیسے استعمال کر کے دا کریکٹ سہین دا کریکٹ لیٹر لیٹر کا مطلب ہوتا ہے اے ایک لیٹر ہے بی ایک لیٹر ہے سی ایک لیٹر ہے ڈی ایک لیٹر ہے یعنی ہمیں جو نیچے ورڈ جو دیے جائیں گے ورڈ سے جو بھی دیے جائیں گے ایک دو تین چار جو ورڈ دیے جائیں گے ایک ورڈ ہاپ مارک کے لیے ہوں گا اس طرح یہ ہمارا پورا سوال دو مارک کے لیے ہوں گا تو ہمیں جو ورڈ سے دیے جائیں گے ہمیں اسے کہہ کرنا ہے کمپلیٹ کرنا ہے یعنی وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے آپ کیسے ہوں گے وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں پہلا ورڈ مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہے اس کی یہاں بلنگ اسپیس ہے پہلا ورڈ ہوگی دوسرا ورڈ پی تیسرا ورڈ ہے چوتھا ورڈ ہے یہ ورڈ دیئے گئے اب ہم اس کے کرنا ہے کمپلیٹ کرنے کا ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے انکمپلیٹ ہے ہم اسے کمپلیٹ کرنے کا ہے اس میں ہمیں کوئی بھی ایک لیٹر لیگ دینے ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ بھی لکھ دیئے ایک بی سی ڈی کے حصار سے وحیسہ نہیں چلے گا اس ورڈز کا مطلب نکلنا چاہیے اس نے ورڈ ہونا چاہیے اب یہاں پر سی ہے اب یہاں پر ہم دیکھو ایک تو ای بھی لگا سکتے ہیں A بھی لگا سکتے ہیں C, S, W, C C کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا S, E, S, E C کا مطلب ہوتا ہے سمندر ایسے ورڈ لگانا ہے ہمیں جس سے کچھ نہ کچھ مطلب لکن سکیں دوسرا ورڈ ہے P, A, Y اب یہاں پر ہم کو ایڈ کرنا پڑھیں گا P, L, A, Y یعنی ہمیں ہاں پر L لگانا پلے اوپن جائیں گا تیسرا ورڈ ہے F, E, یہاں پر ہمیں کرنا پڑھیں گا F, W, C چوتھا ورڈ ہے ہمارا N, blank space, C, E یہاں پر بڑھنا پڑھیں گا اس طرح سے یہ ہماری ایکٹیوٹی ہے دو مارکی ہم اس کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں ای 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 ایک مثال اور دیکھتے ہیں اس کی اس طرح سے یہ ہاپ اپ مارکی لئے ہمیں چار ورڈ پوچھے جانا ہے ایک ورڈ ہے P, blank space, N دوسرا ورڈ ہے S, L, blank space, W تیسرا ورڈ ہے اور چوتھا ورڈ ہے اس طرح سے ہمیں ورڈ دیئے گئے ہیں اب ہمیں اس سے کیا کرنا ہے کریکٹ لیٹر سے اس کو فیل کر دینے کا ہے اب یہاں پر جیسے ہم نے دیکھے تھے اب یہ ہے ورڈ E, blank space, N ہم یہاں پر I بھی فیل کر سکتے ہیں اور E بھی فیل کر سکتے ہیں اگر I فیل کریں تو یہ ہو جائیں گا pain اور اگر E فیل کریں تو یہ ہو جائیں گا پھر pain دونوں بھی ورڈ سہی ہیں تیسرا ورڈ ہے ہمارا سواری دوسرا ورڈ ہے S, L, blank space, W ہمیں اسے یہاں پر O فیل کرنا پڑے گا سلو ہو جائیں گا تیسرا ورڈ ہے سلو جی اب ہمیں اس کو O, add کر دیں گا پھر go ہو جائیں گا اسی طرح یہاں پر بھی ہم بلنگ اس کے اندر اگر E کر دیں گا تو پھر sleep ہو جائیں گا اس طرح سے اگر ہمیں پریکٹیس کرے کچھ ورڈ کی تو انشاءاللہ یہ دو مار آسانی سے حل ہو سکتے ہیں اور اس میں جو ورڈ دی جائیں گے وہ زیادہ difficult ورڈ نہیں ہوں گے بہت سیمپل اور سادھے ورڈ ہوں گے ایسے ورڈ ہوں گے جسے ہم جنرلی طور پر اپنی لائٹ کے اندر use کرتے ہیں put the following words put کا مطلب ہوتا ہے رکھنا یہاں پر کیا کرنا ہے ہمارے کو arrange کرنے کا put مطلب رکھنا مطلب arrange کرنے کا کیسے arrange کرنے کا put the following words in alphabetical order alphabetical order alphabetical order alphabetical order 1 3 جو 2 1 2 3 جیسے مثال کے طور پر پہلے والا جہاں ہم دیکھتے ہیں سب جو ہے تو الگ لیٹر سے ہوں گے جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں لکھ دیتے ہیں سلیپ دوسرا جو ہوں گا ہمارا یہاں پہ لکھ دیتے ہیں فلاور تیسرا جو ہوں گا وہ ہوں گا نائس اور چوتھا جو ہوں گا وہ ہوں گا پلیر یعنی یہ جو ورڈ ہے یہ بھی الگ لیٹر ہے یہ الگ لیٹر ہے یہ بھی الگ لیٹر ہے یہ بھی الگ لیٹر ہے یہ بھی الگ لیٹر ہے اس طرح سے یہ دیں گا لیکن اس کا جو دوسرا پارٹ ہوں گا اس کا پہلا لیٹر جو ہوں گا سب کا لیٹر سیم ہوں گا یعنی سب اے سے شروع ہوں گے یا پھر پی سے شروع ہوں گے یا پھر ڈی سے شروع ہوں گے کوئی بھی ایک ورڈ سے شروع چاروں بھی پہلا لیٹر صحیح ہوں گا تو پھر ایسی سیچویشن میں کیا کرنے کا ہے ہمیں پہلا لیٹر چھوڑ کر دوسرے لیٹر کو دیکھنے کا ہے یعنی ABCD کے حساب سے پہلے کون ساتھ ہیں جیسا اگر ہم کو پہلے ہم اس کو حل کر لیتے ہیں سلیپ F&P اوکے S F&P ABCD کے حساب سے پہلے کیا آنا چاہیے پہلے F آئینا پہلے نمبر پہ F آئینا سیکنڈ نمبر کے اوپر N 3rd 4th اوکے ABCD کے حساب یہ بہت زیادہ آنسن ہے ہم سب بچوں کو ABCD یاد ہوتی ہے تو اگر اس کی پر اکٹس کریں تو اس کی مارک ہم وہ بہت ہی آنسن سے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کو لگانے کا ہے اب اس کا جو دوسرے والا جو پارٹ ہے دوسرے والا پارٹ جو ہے تو اس میں پہلے لیٹر سے ہی شروع ہوئی یہ سب مثال کے تو اپر ہم دیکھتے ہیں S S L W P دوسرا S L I P تیسرا S E S C چوتھا S N A P اس طرح یہ ورڈ ہے اب یہاں بھی پہلے لیٹر S ہے یہاں بھی پہلے S ہے یہاں بھی فرسٹ یہاں بھی فرسٹ S ہے تو ایسی سیچویشن میں کیا کرنے کا ہمیں دوسرا جو لیٹر ہے ہمیں اس کے اوپر جہاں دینے کا دوسرے لیٹر کے اوپر دوسرا لیٹر یہاں پہ یہ ای ہے یہاں L ہے یہاں بھی ای ہے یہاں پہ N ہے اب جو ہے ہاں پہ جو دوسرا لیٹر ہم نے دیکھے تو E L E N اب یہ چاروں بھی ورڈ کے اندر لیٹر کے اندر پہلے L آتا ہے یا ای آتا ہے یا پھر N آتا ہے تو پہلے E آتا ہے تو یہ دو ورڈ ہو گئے سری کے E والے ٹھیک ہے یہ بھی پہلے آ سکتا ہے یہ بھی پہلے آ سکتا ہے کیونکہ دونوں بھی E اس میں بھی E ہے اب ان دونوں میں سے پہلے کس کو لے کر آنے کا ہے تو پھر تیسرے لیٹر کے پر ہم دھیان دیں گے ٹھیک ہے A B C D میں پہلے E آتا ہے یا A آتا ہے تو پہلے نمبر پہ A آتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا نمبر پھر ہم ڈائریک اس کو دیتے ہیں یعنی پہلے نمبر ہمارا جو ہو گیا وہ C کا ہو گیا اور دوسرا نمبر ہمارا سید کا ہو گیا اب دو ورڈ بچے ہوئے ہمارے اس میں L ہے اس میں N ہے تو A B C D کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پہلے L آتا ہے ہم اسے تیسرے نمبر دیں گے اور پھر اسے ہم چوتھر نمبر دیں گے یعنی یہ جو سوال ہے put the following words in alphabetical order بہت زیادہ آسن ہے اسے ہم بہت آسن ہی سی کوئی بھی بچہ جو انگلیش نہیں بھی پڑھتا ہے A B C D جو سب کو آتی ہے کیونکہ ہم پہلی کلاس سے A B C D پڑھتے آ رہے ہیں تو اس کو آسنی سے حل کر سکتا ہے اب ہم تیسرے کچھ سمجھتے ہیں پہرہ ہمارا ہو چکا ہے دوسرا بھی ہو چکا ہے اب ہم تیسرے کچھ دیکھتے ہیں تیسرا کچھا ہے تیسرا اینہ punctuate punctuate the following sentences دو سینٹنس ہمیں دیے جائیں دو کم سے کم دو زیادہ زیادہ دو بس سرپ دو ہی سینٹنس ہمیں دی جائیں punctuate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے قومہ inverted قومہ جہاں پر جو لگانا چاہیے جو لگنا چاہیے وہ ہم لگانا ہے پنکچویٹ کا مطلب ہوتا ہے ہمیں وہاں پر قومے excrimination sign of the person جو نہیں لگے ہو ہے جو incomplete sentence ہمیں complete کر کیسے complete کرنا پڑتا ہے punctuate کر پنکچویٹ کر گئے مثال کے طور پر ایک دون example دیکھتے ہیں پہلی وائلی example ہے گو پال side I am going to capital ہونا اور یہ جو speech جو ہے ہمیں اسے inverted commas میں لینے کا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم یہاں پہ inverted commas دیں گے sentence complete ہونا دیں گے پھول پھول دیں گے اس طرح سی sentence ہو گیا punctuate اب ہم اس سے لکھیں ہم اس کو گو پال said comma inverted commas I am going to یہ بھی پراک کرنا ہو ہے اس کا بھی ایک capital ہونا چاہیے آم رہ ہوتی inverted commas کلوس اس سے کہتے punctuate کرنا punctuation کرنے کے ایک example اور دیکھتے ہم said about a sentence what's your name brother said boss اب اس سے ہم کیسا کریں اس طرح بھی کر سکتے boss said boss said comma inverted commas hearts comma s pa comma hearts what is hearts پانچ دس مارو درکار ہے یہ اگر انہوں نے اس کو نہیں بھی کرے اس کو اگر چھوڑ دیئے کیونکہ ہمیں چھے سکس قیسٹنز آنے والے ہیں اور اس میں صرف ہمیں چار کمنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ آسان ہے لیکن ان بچوں کے لئے جو انگلیش میں تھوڑے ویک ہے وہ اگر نہیں کر پاتے ہیں تو کہیں نہ کچھ نہ کچھ مستیک رہی جاتی ہے اس مرکار کے سینٹس کے اندر تو اگر اس کو نہیں کرے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرکی ہمارے پاس میں آپشن ہے چھے دی جائیں گے سکس will be given and we have only two to four سینٹ میک فور وارس میک فور وارس ہم دیکھتے ہیں چونتھ حال میک فور وارس چار الفاظ بنانے کے کیسے بنانے کے مینیموم three letters in each یعنی جو ہم چار لیٹر بنائیں گے ان کے اندر جو چار وارس جو بنائیں گے ان میں کم سے کم مینیموم کم سے کم تین لیٹر ہونا چاہیے لیٹر کا مطلب اس سے پہلے ہم بتا چکا آپ کو a, b, c, d جو ہے یہ کہیں لیٹر ہیں ٹھیک ہے ہمیں چار وارس بنانے کے قائمے سے بنانے کے وارس ہمیں دیا جائے گا using the letters in word word دیا جائے گا ہمیں نیچے اس میں سے ہمیں use کرنے کہیں اور four word بنانے کہیں جیسے مثال کہتا وہاں پڑھ بیوٹیفول 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 یہ وارڈ دیا گیا ہے ہمیں اس میں سے تین لیٹر کو بھی لینے کے ہے اور meaningful بننا چاہیے ہمارا جو sent word جو ہے meaningful بننا چاہیے اب اس میں سے ہم تین وارڈ بنا سکتے ہیں جیسے e a t eat e a t eat اسی کا past tense i eat دو وارڈ ہو گئے تیسری وارڈ جو ہے ہم اس میں سے بنا سکتے ہیں ایفیو فل ٹھیک ہے اور بیٹ تین کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں تین سے کم نہیں ہونا چاہیے لیٹر اس طرح سے یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے آپ اس کی پریکٹس کیجئے جو ورڈ جو دیا جائیں گا آپ کو ان میں سے ہی لیٹر کا استعمال کر کے ہمیں جو ہے تو وہ چار ورڈ بنانے کا ہے یہ بھی دو مارک کے لیے ہمیں پوچھا جانا ہے اس سے پہنے پہلے والا کمپلیٹ دا فالوئنگ ورڈ کمپلیٹ دا فالوئنگ ورڈ اس میں لیٹر دیا انکمپلیٹ ہوا یعنی مسیم ہوا ہمیں اس کیسٹے والا کر کے کرنے گئے دوسرے والا جو ہمیں تھا وہ بھی بہت زیادہ آسان تھا پوڑ دا فالوئنگ ورڈ ان الہبیٹیکل آورڈر تیسرا جو پنکچیویٹ کا تھا جو ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے لیے لیکن یہ چوتھے والا ہے یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے اس کے بعد دیکھتے ہوں پانچوہ رائٹ دا ریلیٹڈ ورڈ رائٹ لکھو کیا لکھتے ہیں ریلیٹڈ تعلق رکھنے والے جڑے والے ورڈ سے لیا الفاظ جڑے والے کس سے ایسے الفاظ جو جڑے ایوے کا ایسے اندہ گیورن اگزامپل اندہ گیورن اگزامپل یعنی ہمیں جو نیچے سوال جو دیا جا رہا ہے اس کے ایک مثال ہم کو دی جائیں گے ایک والا اس سے ریلیٹڈ دیا جائیں گا اور ہمیں اس سے ریلیٹڈ ورڈ لکھنا ہے جس طرح مثال کے طور پر یہاں پر ہمیں ویب دیا جائیں گا ایک یہ ویب کی شکل نہیں بھی ہو سکتی ہے جسہاں ہمیں یہاں پر دیا جائیں گا ہے ڈاکٹر t-o-c-t-o اور ڈاکٹر اور اس سے ریلیٹڈ ہمیں ایک ورڈ یہاں پر دی دیا جائیں گیا ہے ہسپیٹر ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں پر جو ہے ورڈ فیل کرنا ہے ہسپیٹر سے ریلیٹڈ ساری ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہمیں ورڈ فیل کرنے ہیں ڈاکٹر سے ریلیٹیڈ بہت سارے ورڈ ہیں نرس ہے ٹھیک ہے میڈیسین ہے انجیکشن ہے اور میں بہت سارے ورڈ ہو سکتے ہیں سلائن ہے ٹھیک ہے تو ایمبولینس ہے تو جو ورڈ اس سے ریلیٹیڈ ہے ڈاکٹر سے ریلیٹیڈ جو ورڈ ہے ہم اس کے ساتھ سپھیل کر سکتے ہیں یہ اگر ایسا نہیں ایک teacher ہو teacher سے ریلیٹیڈ ورڈ لکھئے تو teacher سے ریلیٹیڈ ہمیں ایک example کے طور پر ایک بلیر بورڈ دی دیا گیا تو ہم اس سے ریلیٹیڈ ورڈ لکھیں گے ٹھیک ہے teacher سے ریلیٹیڈ اسی طرح سے اگر کوئی ڈرائیور ہے ڈرائیور سے ریلیٹیڈ ایک ورڈ دی دیا گیا ہمیں بس یا vehicle دی دی گئی اس سے ریلیٹیڈ ہمیں ورڈ لکھنا ہوگا تو اکارڈنگ ٹو می میرے اس اپ سے تو یہ بہت زیادہ آسن ہے اور اس کو کوئی بھی بچہ آسنے سے حل کر سکتا ہے آپ اس کی practice کیجئے اور practice کرنے کے بعد دیں انشاءاللہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ exam hall میں بیٹھے ہیں اور ہم یہ سوال یا question paper کو حل کر رہے ہیں اب ہمارا last ہے دو مار کے لئے اسے کہیں گا complete the word chain ایک ورڈ دی دیا جائے گا وہ ورڈ چین اسے complete چین کے صحیحے کسے کرنا ہے complete the word chain of now complete the word chain of now یہاں پہ جو لکھا جائیں گا یعنی ہمیں جو word آگے جو جو جوڑنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ سب noun ہی ہونا چاہیے اس بات کا دھیان رکھنا ہے each beginning each beginning جس کی شروعات each beginning with the last later جس کی شروعات آخری کے with the last later آخری کے words سے کون سا آخری کا later آخری کے later سے previous words previous موضوع پچھلا previous words آخری کا later ہم اس سے پھر جو لکھ چکے ہم تو اس کا last later ہم اس سے ہم کو نیا word بنانے لیکن ناؤن بنانے کا آئیے ہم example دیکھتے ہیں road 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 یہ word ہمیں دیا گیا exam کے اندر دیا گیا اس سے پھلے paper میں word آیا تھا road اب last کا word جو ہے وہ ہے ڈ ہمیں ڈ سے word بنانے کا ہے لیکن کیا آنا چاہیے noun ہی آنا چاہیے ڈ ڈ سے کیا بنے گا doctor ٹھیک ہے اس بعد پھر آئی آر آر سے کیا بنے گا آر آئی سی ای رائز پھر ای اس سے بنے گا elephant اور تی سے بنے گا tree اس طرح یہ ہم word بنانے ہے ہمیں ہاتھ road road last letter d ہم نے اس سے بنائے doctor ٹھیک اس کا last letter تھا r یہ word later ہے دیکھنے کہ ہمیں کیسے each beginning with the last letter یہ last letter ہے اب previous word previous word تھا اس کے last letter سے d سے بنائے پھر اس class letter e ہے پھر ای سے بنائے اس class letter t ہے پھر ہم نے t سے بنائے اس طرح سے آپ practice کر سکتے ہیں بہت سارے words ہمیں معلوم بنا چاہئے اس لئے اس میں ایک بات ہے اگر ہمیں noun بولا جائے تو noun ہی بنانا ہے اگر ہمیں word بولا جائے تو verb ہی بنانا ہے جنرل ضرور پر یہ خیال رکھ نہیں ہے لیکن اگر ہم نے پھر بھی بنا دیئے تو teacher ہم مار کے دے ہی دیتے تو یہ بہت جیدہ آسن ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ question number first part ہمار تھا 8 ہمار کتا تو ہمیں اس میں جو question دی جائیں 6 میں سے ہمیں صرف 4 کرنا ہے تو جو 4 ہمیں کرنا ہے تو بہت زیادہ آسن ہے تو ہم نے میرے خیالے سب دیکھ چکے question number first جو ہمار تھا وہ بہت زیادہ آسن تھا second بھی آسن تھا third جو پنکشویٹ تھا تو وہ difficult ہو سکتا ہے fourth بھی آسن تھا fifth بھی آسن sixth بھی آسن تھا